الحمد للہ رب العالمین والآقیبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر بیس بنیامین عند یوسف بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس عندہ کہتے پاس جیسے ہم کہیں گے کی اندل بائد گھر کے نزدیک گھر کے پاس تو بنیامین عند یوسف بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یعقب علیہ السلام سے ان نے کہا کہتے ہیں احد احد کیا کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لے کے آئیں گے پھر ان نے اجازت دے دی تو پھر جب یہ لے کے آتے ہیں اسے یوسف علیہ السلام کے پاس تو وہ اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے ودخل الاخوت اور داخل ہوئے بھائی اخواتو داخل ہوئے بھائی من ابواب متفرقت الگ الگ دروازوں سے ابواب کی جمع ابواب دروازے کو کہتے اور تفرق یا تفرقو تفرقاً کتے الگ الگ ہونا تو متفرق جو الگ ہو الگ دروازوں سے داخل ہوئے کما امرهم جس طرح سے کما کے معنی جس طرح سے جیسے امرهم انہیں حکم دیا تھا ابوهم ان کے والد نے وَوَصَلُوا وَصَلَى يَسِلُوا وَصُولَنْ کے معنی کسی جگہ پہنچنا ٹھیک اور پہنچے وہ سب الى یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس وَلَمَّا رَآ يُوسف اور جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بِنْيَا مِنَا کس کو بِنْيَا مِنْ کو وَلَمَّا رَآ يُوسف بن ایمین اور جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بِنْيَا مِنْ کو اب یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں یوسف علیہ السلام نے دیکھا بِنْيَا مِنَا بِنْيَا مِنْ نے دیکھا يوسف کو تو پیش جس پہ ہوگا اس نے دیکھا یعنی اس نے دیکھنے کا کام کیا ہوگا اور جس پہ ضبر ہوگی یعنی نصب ہوگا تو اسے دیکھا گیا ہوگا تو یہاں پہ یوسف حو یعنی فائل ہے فائل پہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے اور مفعول بنیامین ہے یعنی جسے دیکھا گیا تو وہ نصب اس پہ ہوتی ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا فرح جدا وہ بہت خوش ہوئے و انزلہ ہو اور اسے اتارا فی بائیتی ہی اپنے گھر میں اتارا مطلب یعنی اسے ٹھکانہ دیا جگہ دی اسے اپنے گھر میں انزلہ کے معنی نزلہ انزلہ کے معنی اترنا کسی جگہ پہ جب سفر سے کہیں پہ اترتے ہیں تو اس جگہ تو انہیں اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا وقال یوسف اور یوسف علیہ السلام نے کہا لبنیامین بنیامین سے انی بے شک میں انا اخو کا میں ہوں تیرا بھائی انا میں اخو کا تیرا بھائی ہوں میں تو جب بنیامین نے یہ سنا تو وَتْمَأَنَّ بنیامین تو بنیامین کو اتمنان ہو گیا وَتْمَأَنَّ يَتْمَأَنُّوْا کی اتمنان اتمنان ہونا تو بنیامین کو اتمنان ہوا یہ سن کر وَلَقِيَ يُوسفُ بنیامین اور ملے یوسف علیہ السلام لَقِيَ يَلْقَا کیمانے ملاقات کرنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی بعد زمن طویل ایک طویل زمانے کے بعد یعنی ایک بہت عرصے دراز کے بعد بعد زمن زمن ان کہتے زمان ایک اور طویل لمبے عرصے کے بعد فَذَكَرَ أُمَّهُ تو انہوں نے یاد کیا زکرا تو انہوں نے یاد کیا امہو اپنی ماں کو وَعَبَاهُ اور اپنے والد کو وَذَكَرَ بَيْتَهُ اور یعنی انہیں یاد آیا اپنا گھر اپنے ماں باپ وغیرہ وَذَكَرَ سِغَرُهُ اور اپنا بچپن بھی انہوں نے یاد کیا سِغَرُن کتے بچپن کو سِغَرُهُ اور صغیرون چھوٹا بچہ اگر اس کو کہیں گا صغیرون تو سِغَرُهُ اپنا بچپن یعنی یوسف علی اسلام نے یہ سب چیزیں یاد کی وَعَرَادَ يُوسف اور یوسف علی اسلام نے ارادہ کیا اَنْ يَبْقَا اِنْدَهُ بِنْيَامِنْ کی وہ روکے باقی آیاب کا کی معنی ٹھہرنا روکنا یا روکنا کی روکے رہے اِنْدَهُ بِنْيَامِنْ اس کے پاس بِنْيَامِنْ یعنی اسی کے پاس رہے یَرَاهُ کُلَّ يَوْمِنْ کی وہ اسے دیکھتا رَآ یَرَا کی معنی دیکھنا یَرَاهُ اسے دیکھے کُلَّ يَوْمِنْ ہر دِن کُلَّ کی معنی ہر دن وَيُكَلِّمُهُ اور اسے بات کرے وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَعْتِهِ اور اسے گھر کی باتیں کرے گھر کے بارے میں پوچھے یعنی اسے ڈھیڑ ساری باتیں کرے وہ چاہتے تھے کہ وہ میرے پاس ہی ٹھہرے ولیکن لیکن کس طرح سے اس کا راستہ بنتا کیا راستہ بنتا تھا سبیل کہتے راستے کو کس طرح اس کے لئے کیا راستہ ہو سکتا تھا یعنی یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا کہ اسے روکا جائے کیسے ہو سکتا تھا راستہ الى ذالک اس بات کے لئے یعنی کیا راستہ ہو سکتا تھا وَبِنْيَامِينُ رَاجِعُنْ غَدًا حَلَاکِ بِنْيَامِين جو تھا رَاجِعُنْ رَجِعَایَرْجِعُ کے معنی لوٹنا اور راجِع لوٹنے والا تو بِنْيَامِينَ لوٹنے والا تھا غدن کل الى کنان کنان کی طرف وَكَيْفَ السَّبِيلُ الى ذالک اور کس طرح سے اس کا راستہ بنتا حالاکی وَالْإِخْوَةُ عَاہِدُ اللَّهَ حالاکی ان کے بھائیوں نے اللہ سے عہد کیا تھا معاہدہ کیا تھا الَا اِن يَرْجِعُو کی وہ جب لوٹے بھی معاہم وہ انہیں اسے اپنے ساتھ لے آئے کہ الَا اَن يَرْجِعُ اس پر مہدہ کیا تھا اَن يَرْجِعُو بھی کہ وہ اسے واپس اسے لے کر واپس آئے اپنے ساتھ معاہم اپنے ساتھ وَا قَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ اور کس طرح سے ممکن ہوتا یوسف علیہ السلام کے لئے اَن يَحْبِسَ کی وہ قَيْد کرے حَبِسَ یَحْبَسُ کے معنی قَيْد کرنا اسے قَيْد کرنا تو کس طرح سے ممکن تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ قَيْد کرتا بِنْ يَمِنُ کو اَن دَهُ اپنے پاس بِغَيْرِ سَبَبِن کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کس طرح سے وہ اسے اپنے پاس قَيْد کر سکتا تھا وَا قُولُ النَّاس حَلَا کی لوگ کہتے اگر ایسا کرتے تو لوگ کیا کہتے وَا قُولُ النَّاس اور کہتے لوگ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عزیزِ مصر نے یوسف علیہ السلام نے قَيْد کیا ہے اِن دَهُ اپنے پاس قَنْآنیًا ایک قَنْآنی کو یعنی ایک قَنْآن کے رہنے والے کو قَنْآنی جس طرح سے ہم کہتے کشمیری کو کشمیری کشمیری کشمیر کا جو رہنے والے اس کو کشمیری کہتے اس طرح سے قَنْآن کو قَنْآنی تو عربی میں قَنْآنی تو لوگ کیا کہتے کہ حَبَسَ الْعَزِيزُ اپنے اندہو عزیزِ مصر نے اپنے پاس قیاد کر دیا ہے قَنْآنی ایک قَنْآنی کو بغیر سبب بغیر کسی وجہ کہ اِنَّ حَزَ بے شکیے ہے لَظُلْمٌ عَزیم بہت بڑا ظلم یعنی اگر ایسا یوسف علیہ السلام کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے عزیز مصر نے جو کیا ہے لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے ذکی آقلا وہ اقل مند اور ہوشیار تھے ذکی کہتے ہوشیار کو ذکی یوسف علیہ السلام کے پاس تھا ایناؤن سمین ایک ایناؤن کہتے برطن کو اور اس کی جمع آنیت جس طرح سور غاشم تسقا من آین آنی یعنی انہیں جنتی کو پیلایا جائے گا ایک برطن ویسا ہوگا تو آنیت برطن کو کہتے اور ایک اس کی جمعہ ایناؤن ٹھیک کانہ اند یوسف علیہ السلام کے پاس تھا ایناؤن سمین ایک مہنگا برطن سمین کہتے ہیں مہنگے کو اور سین سے جب ہوگا سمین تو اسے کہتے ہیں وہ موٹے کو سمین اور سمین ساسے تو اس کو معنی ہے قیمتی ہونا اور سمن ہوگا تو قیمت سمین کے معنی کیمتی اور سمن کیمت تو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا ایک کیمتی برطن ایناؤن برطن سمین کیمتی وکان یشربو فی اور وہ پیتا تھا اس میں یشربو شریبہ یشربو کے معنی پینا فی ہی اس میں یعنی اس پیالے میں وہ پیتے تھے وضعہ هازال ایناؤو انہوں نے ڈالا وضعہ یزاؤو کے معنی ڈالنا ہازال ایناؤو اس برطن کو فی متاع بنیامین بنیامین کے سامان میں ڈال دیا اس برطن اس پیالے کو وَعَزَّنَ مُعَزِّنُ اور ایک پکارنے والے نے پکارا اززن یو اززن کے معنی پکارنا اس سے آیا آزان دینا پکارنا تو وَعَزَّنَ مُعَزِّنُ ایک پکارنے والے پکارا اِنَّكُم بے شک تم لوگ لَسَارِقُون چور ہو سارق کہتے ہیں چور کو سارق جس طرح قرآن میں آئے تھا کہ اَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَ تُفَقْتَو آئی دیہوما چور کے بارے میں حکم آیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کار دیے جائے اسلامی شریعت میں تو سارق کہتے ہیں چور کو اور سارقون وہ سب اِنَّكُم بے شک تم سب کنعان کے رہنے والوں تم سب کیا ہو چور ہو وَالْتَفَتَ اِلْتَفَتَ یَلْتَفِتُ کے معنیت متوجہ ہونا جیسے توجہ یا توجہ ہو متوجہا تو متوجہ ہونا وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ اور متوجہ ہوئے یہ سارے بھائی وَقَالُ اور انہوں نے کہا ان سب نے مَازَا تَفْقِدُون کیا چیز گائب ہو گئی ہے کیا چیز گائب ہو گئی ہے مَازَا تَفْقِدُون کیا چوری ہوئی ہے تو قَالُ انہوں نے کہا یعنی پکارنے والوں نے کیا کہا نَفْقِدُ سُوَا الْمَلِكِ اِنَا الْمَلِكِ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ چوری ہو گیا سُوَا ان کہتے پیالے کو اور اِنَا ان برطن عام متلق برطن کو کہتے اور سُوَا کہتے پیالے کو تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے وَلِمَن جَاءَ اور جو آئے گا بھی ہی اسے لے کر جو لے کر آئے گا اسے یعنی اس پیالے کو جو لائے گا حِمْلُ بَعِيرٍ اسے ایک اونٹ کے برابر میں وزن کے برابر ایک اونٹ وزن کے برابر اسے دیا جائے گا یعنی مال کے طور پر یا باقی چیز جو بھی ہوتی تو اسے اتنا انعام میں دیا جائے گا وَلِمَن جَاءَ اور جو اسے لے کر آئے گا انہیں بادشاہ کے پیالے کو لے کر آئے گا حِمْلُ بَعِيرٍ اسے ایک اونٹ کے وزن کے برابر انعام دیا جائے گا تو یہ چونکہ بہت لمبا سبق ہے اس لئے آج ہم یہی تک پڑھتے ہیں کل جو ہے انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق پڑھیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ